اگر آپ بھی ہیں سفید بالوں سے پریشان یا آپ کو کوئی بھی بالوں کے سمسیہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہلفل ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ یوگاشن شیئر کرنے جاری ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہیلو گائیس نمشکار آپ سبھی کا سواگت ہے نیدی کچھن لائف سٹائر چینل پر کیسے آپ سب کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو گائیس آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ میرے بال کافی لمبے ہو گئے ہیں ریمیڈیز یوز کر رہی ہوں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ بھی ضرور اپنائیے گا بہت اچھا ریزلٹ آ رہا ہے اور میرے جتنے بھی سفید بال تھے وہ بلکل جر سے کالے ہو گئے ہیں تو گائیس آپ بھی اپنا فیڈبیک ضرور میرے ساتھ شیئر کیا کیجئے گا اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں نا تو آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ پاس ہی دیکھے گا ایک چھوٹا سا بیل بٹن اسے دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہے گی اور ویڈیو تھوڑی سے بھی ہیلپل لگے نا تو پلیز ان پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تو دوستو آج یہ یوگا میرا بیٹا کر کے دکھائے گا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے بلکل سٹریٹ لیٹ جانا ہے اور اس کے بعد اپنے سر کو سائیڈ میں رکھنا ہے سائیڈ میں رکھ کے ہمیں بیک ورڈ سائیڈ جانا ہے آپ کوئی بھی ایک چیئر یا ٹیبل رکھ لے اور اس طرح سے سر کو کرنا ہے تھٹی سیکنڈ کے لیے سر کو اپنے اس طرح سے ہی رکھنا ہے شروع میں آپ کو تھوڑا کم سمیر دینا پڑے گا کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے سر میں درد ہو لیکن ایسے کرنے سے سر کے جو بلڈ سرکولیشن وہ کافی انکریز کر جاتی ہے ہمارے میلین بڑھ جاتے ہیں اور آپ کے دھیرے دھیرے سفید بال بلکو جڑ سے کالے ہونے ہی لگیں گے اور آپ بچوں کو بھی کرائیں یہ کوئی بھی ایج گروپ آلے کر سکتے ہیں لیڈیز جنڈز کوئی بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں بتا رہی ہوں آپ کو چیئر کو ریموو کر دینا ہے اور اس طرح سے سر کو 30 سیکنڈز کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر بیکورڈ سائیڈ ہو کے سر کو بیڈ پر کر لینا ہے گائز یہ سٹیپ آپ کو کرنا ہے اٹلیز پانچ منٹ کے لیے ڈیلی جب بھی آپ کو سمیہ ملے ایسا کرنے سے آپ کے سر پر بلڈ سرکولیشن بہت اچھا ہو جاتا ہے اور بینا کسی محنت کے نہ ہی آپ کو کوئی محندی کلانا ہے نہ ہی آپ کو کوئی ڈائی بنانا ہے اور آپ کے جو بال ہے نا وہ بلکل جڑ سے کالے ہو جائیں گے مجبوط اور گھنے تو ہوں گے ہوں گے تھینکیو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا